موسیقی خودا گودام نکلا پوہ ارے میں غلط کہا گیا کہ آپ بھی چوگے ہوں گے لیکن یہاں پہاڑ سے چوہا نہیں نکلا یہاں واقعے میں بہت بھاری بھرکنگ گودام سے نکلا ہے کیول ایک پوہ تو کیسے آئیے چلتے ہیں آپ کو سناتے ہیں ہریانہ میں خرخودہ کے پاس سونی پت کے پاس ہوئے ایک کتھت شراب گھوٹالے کی ایک آپ کو گاتھا ہریانہ میں لوک ڈاؤن کے دوران شراب کے اس کتھت گھوٹالے کی جانچ کرنے والی ایس ای ٹی کے ہاتھ اسی دن لمبی جانچ کے بعد کچھ بھی نہیں لگا جانچ رپورٹ پر سرکار بھلے کچھ نہ بول رہی ہو لیکن ابھی تک مل رہی جانکاری کے انخار یہ پوری طرح سے کاغذی اور ہوائی ثابت ہو رہی ہے اس مددے پر ویشل بلور یعنی کہ ہمارے سوشت منطری انیل ویجھ بھی ایک طرح سے الگ دھلگ پڑتے نظر آ رہے ہیں لوک ڈاؤن میں ہوئے شراب کی گھوٹالے کی اس جانچ کے لیے آئی ایس افشر ٹی سی گپتہ کے نترت میں ایس سی ٹی کا گھٹن کیا گیا تھا ایس سی ٹی اپنی رپورٹ دے چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ جانچ کے دوران کئی ستھانوں پر شراب کا سٹاک کم جرور ملا ہے لیکن اس کی ایک سائز ڈیوٹی ویٹ اور اندرہ طرح کی فیس پہلے سے ہی شرکار کو مل چکی ہے سال کے انت میں شراب ٹھیکوں یا گودام میں جو بھی سٹاک بچتا ہے اس کو اگلے سال کے ٹھیکے داروں کو ٹرانسفر کرنے کا پرابدان ہے اس کے لیے ٹرانسفر فیس لی جاتی ہے جانچ ایجنسی کو ایسی اشنکہ تھی کہ یہ فیس یہ لیکھے جو کہ نہیں ملیں گے لیکن سب کچھ شاندار طریقے سے ہوا تھا کارن یہ ساری پرکریاں میں آن لائن کا طریقہ اپنایا گیا ایسی ٹی نے لاکڈاؤن میں پولیس و آبکاری بیبھاگ دولوں کی سنیخت کارے پرنالی پر شوال بھی اٹھائے جس میں کہا گیا کہ یدی ملکل چلا جاتا تو یہ انیم تائیں بھی نہ ہوتی لاکڈاؤن میں ایسی ٹی نے اپنی بیالیس پیج کی ریپورٹ تتھا قریب ساڑھے چودہ سو دستا ویجوں کے ساتھ کسی بڑے گھٹالے کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا ایسی ٹی کی ریپورٹ میں پروکش روپ میں کہا گیا ہے کہ جو ہوا سب سامانے تھا اور اس میں پولیس و آبکاری دونوں بھی بھاگوں میں تال میل کا ابحاب تھا یہ لوچا چھوڑ دیا گیا ہے اب گرہ منتری انیل ویج نے گرہ شتی ویجاہ وردھن کو اس جانچ رپورٹ کے آدھار پر پرمکھ بندو اجاگر کرنے کے لیے کہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ سنکیت بھی مل رہے ہیں کہ یدی گرہ بباگ کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو کیا سی بی آئی کو جانچ کی سنکتی ہو سکتی ہے لیکن اس کی منجوری پر بھی لوگوں کو کچھ آشنک آئے ہیں تو اب آگے بڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس پورے کیس کی کرنالوجی سنکتی میں کیا تھی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں تیش مارچ کو پردیش میں شروع ہوا تھا لوگ ڈاؤ اور پچیس مارچ سے پردیش میں بند ہوئے تھے شراب کے ٹھیکے اور اسٹیباز کتیس مارچ شراب کے ٹھیکے داروں کا کارکال سماکت بیس اپنا کھرخودہ میں شراب گھٹالے کا پتا چلا کہ وہاں کے گھدام سے شراب نکالی گئی ہے اور ایک مہی پردیش کے کئی جلوں میں ایسے ہی مالکھانوں سے شراب گائب ہونے کا پتا چلا اور اس کے بعد گیارہ مہی کو گپتہ جی کی ادھرکستہ میں گھٹت ہوئی جانچ اور تیس مہی کو آئی پی ایس افسر جو اس جانچ میں شامل تھے سبحاش یادب وہ ہوتے ہیں سیوانگوریت اور اس کے بعد کتیس مہی کو محمد اکیل کو شامل کیا گیا جانچ میں جو کہ آئی پی ایس افسر ہے اور کتیس مہی ایس سی ٹی کا پرابدھان جو کارے کال تھا وہ بڑھا دیا گیا کتیس جولائی تک تو اس سارے گھٹنا کرم کا اس ورطانت کا دوخد پہلو یہ ہے کہ بیس کلوں کی اس ریپورٹ میں جو ہزاروں پرنوں کی ریپورٹ ہے بیس کلوں کی اس ریپورٹ میں کسی بھی اذکاری پر کسی بھی کرمٹیاری پر شنکہ کی کوئی انگلی ہی نہیں اٹھی ریپورٹ میں نہ تو کوئی ایکسٹائج بیباگ کا اذکاری پکڑ میں آیا اور نہ ہی پولیس اس میں فانس پائی اچھی دنوں تک چلی جاج کے بعد گمتا کمیٹی نے برسپتی وار کی دیر رات گرہ شتی ویجہ وردن کو جو ہے یہ ریپورٹ شوپ دی شکروار شبہ گرہ منتری انیل ویج تک یہ ریپورٹ پہنچی بے حد بھروسے مد شتروں شاہ کہنا ہے کہ ریپورٹ میں کمیٹی نے دونوں بھی بھاگوں ایکسٹائج ویٹ ایکسٹیشن اور پولیس ان کے کرمچاریوں کو کسی طرح بھی دوشی نہیں پایا ہاں اتنا جرور ہے کہ کچھ ان کے کام کاج پر انگلی جرور اٹھائی گئی ہے پولیس ویباہ کے کئی انسپیکٹروں کے علاوہ کئی جنہوں کے ڈی ای ٹی سے ایس ای ٹی نے پوچھتا کی تھی اس نے یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا لیکن یہ پوچھنے کے ادھکار ایس ای ٹی کے پاس نہیں تھے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کیوں نہ اس پہ کوئی کاروائی کی جائے تو اس طرح سے نہ تو ڈسٹلنی کے پاس پہنچنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی جو نظر آ رہے تھے دوشی اپھر ان پر آگے کی کوئی کاروائی کے کوئی ادھکار ہی نہیں تھے کارن یہ ہے کہ جو سواسمنتری ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس کی جانچ ایس ای ٹی سے ہو جس کے پاس قانونی شکتیاں ہو کہ اگر بیچ میں کہیں میر میں ایک پایا جاتا ہے تو اس پر آگے کی ان سے پوچھتاچ کی جائے ان سے ایسپلینیشن کی جائے رپورٹ میں کہا گیا کہ یہاں سے شراب دونوں بیواغوں کے ادھکیروں کے ملی وقت سے نکلی بتائیے صاف کہا گیا اور اسے اوید طریقے سے بیچا گیا ایس ای ٹی نے اس بات پر گمبیر سوال اٹھائے ہیں کہ جس تذکرک سے اوید شراب پکڑی اسی کے گودام میں اسے سیل کر دیا گیا کتنی عجیب بات ہے اتنا ہی نہیں پولیس گارد بھی لگائی گئے لیکن پھر بھی شراب گوداموں سے نکلی اور بھی کی ایس ای ٹی نے ایس ای ویبھاغ نے لوگ ڈاؤن کے دوران ڈسٹلری اے ون اور ٹھیکوں سے نکلی شراب اور سٹاک کے بارے میں جانکاری مانگی تھی لیکن اسے کوئی جواب ہی نہیں ملا ایس ای ٹی کو ریپورٹ کمپائل کرنے میں ہی قریب ایک سبتہ کا سمیں جو ہے وہ لگ گیا جو سباہ شیادف ایڈی جی پہ ہے وہ سیوہ نبرت ہونے کے بعد جاج میں تھوڑا سا رکا بٹانے کے بعد جیسا میں نے بتایا محمد اکیل اکیل جو ہیں وہ شامل ہو گئے اب ایس ای ٹی کو قانونی شکتیاں ہی جب نہیں اتنی ویڈی کی جب بات ہی نہیں مانی گئی تو آگے کیا چل سکتی تھی کیس کیسے چل سکتا تھا ویڈی چاہتے تھے کہ ایک آئی ایس صدقاری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی امانداری ہیں اشوک کھیمکا ان کو وہ چاہتے تھے کہ جانچ میں شامل کیا جائے لیکن جانچ ٹی سی گپتہ کو دے گئی تھی اب اور جلوں میں کہاں کہاں پڑھتے کھولی خرکوزہ کے علاوہ ایک تو خمالکہ ہے جلہ تو نہیں فتح آباد نار نول ججر یمنا نگر سہی تو بہت سے گدامہ میں جو ہے وہ شراب کے گائب ہونے کا جو ہے وہ پتہ چلا ہے تو اس طرح سے بینہ کسی کی کسی کو عطا پتہ لگے ہی سارے کھاتے بھئیوں میں پیسوں کا لیندین حساب کتاب کفیسیں سب جو ہیں وہ جمع بھی ہو گئی جس تشکر سے شراب کے گدام سے شراب پکڑی گئی تھی مجھے در بات ہے کہ پولیس نے گارد بھی لگائی اور اس جہاں سے پکڑی تھی وہی پہ گدام میں جو ہے پولیس کی گارد میں رکھ دی گئی بعد میں اس سارے معاملے میں گرفتار کون ہوئے ہیں کیول ایک شراب کتھے تشکرہی کہیں گے ابھی اسے اس کا نام ہے بپندر شنگ تو یہ تھی آج کی ہماری تاجہ گاسہ آرچ پرکاش کی عورت سے اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اب تو نہیں آپ کو لگ رہا کہ میں غلط بول گیا تھا خودہ پہاڑ نکلی چوہیا نو میں بلکل ٹھیک بولا تھا خودہ گودام اور نکلا پہوا دھنیوا نمسکر پھر ملیں گے کسی نئے رپورٹ کے ساتھ تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں